السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جو یہ لیسن ہے The man who swallowed a snake یہ کلاس فیفت کی انگلیش میں جو ایک لیسن ہے لیسن نمبر فور ہمیں یہی پڑھنی ہے اور جو اس کا پہلا پیراغراف ہے وہ ہم نے ریسنٹلی پڑھا تھا ہمارے لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے اس کا پہلا پیراغراف پڑھا تھا جو باقی حصہ ہیں تو آج ہم وہی پڑھیں گے تو لیسن نمبر فور پیراغراف سیکنڈ بیج نمبر تھٹی سکھ تو لیسن لیسن کیپ رننگ شاوٹت the wise man and the man kept running from his pursuer پچھرا ویڈیو فراہی ایک روز پوری نہیں ہے موسیقی 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 یہ جو ہم نے لسن پڑھی تھی تو اس کا جو پہلا چپٹر پہلا جو اس کا حصائی وہ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہ جو ایک سٹوری ہے کہ کیسے ایک دانہ انسان نے اپنی دانائی کا استعمال کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی حکمت کا استعمال کر کے کس طرح اس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ بھی اس انسان کی جس کے پیٹ میں ایک سامپ چلا گیا تھا تو جیسا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب یہ پہلے اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے اس سامپ کو بھگانے کی کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ جو سنیک تھا وہ سلائیڈ کر چکا تھا اس کے موں کے اندر اس سوئے مین کے موں کے اندر اور اس کے پیٹ کے اندر بھی چلا گیا تھا تب کیا ہوئے کہ اس نے اس وائز مین نے اس سوئے ہوئے آدمی کو جس کے پیٹ میں سامپ چلا گیا تھا اس کو اس نے ایک چھڑی سے زور سے مارا اور اس کو ایک جو اپل تری تھا وہاں جو نیچے سڑی ہوئے سیب تھے تو وہ کھانے پہ مجبور کیا اور اس نے اتنے سارے سیب روٹن اپل اس کے موں میں بھر دیئے کہ اس کا موں بلیڈ کرنے لگا اس کے موں سے خون نکلنے لگا تو وہ آدمی بہت ڈر گیا اس وائز مین سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو پر اس وائز مین نے اسے صرف اپنی چھڑی سے اس کو مارتا گیا وہ روٹن اپل اس کو کھلاتا گیا اور اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ اس کو بھگاتا رہا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں تو آگے کیا ہوتا ہے تو تو اس وائز مین نے اسے کہا کہ وہ جو شخص تھا اس کے موں سے تو کھون بھی نکرنے لگا تھا کیونکہ اس نے اتنے سارے اپلس اس کے موں میں ٹھوز دیئے تھے وہ بھی سڑے گلے اپلس تو اس کے موں میں جگہ بھی نہیں رہی باقی رہی تھی تو وہ اسے کہنے لگا کہ ایسا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے کون سی دشمنی میں نے آپ کو میرے ساتھ ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو خدا کے لئے آپ مجھے چھوڑ دو تو لیکن اس وائز مین نے کہا کیپ رننگ تو اس نے اس کو چلاتے ہوئے کہا زور سے بولا کہ آپ بات مت کرو آپ صرف یہاں سے وہاں تک دوڑ لگا دوڑتے جاؤ رکو مت شکل سے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بھاگتا رہا اور وائز مین اس کے پیچھے لگا ہوا تھا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face تو وہ تھک گیا بھاگتے بھاگتے وہ تھک گیا کبھی وہ گرتا تھا کبھی سنبھلتا تھا یعنی وہ اتنا تھک گیا تھا تو کبھی وہ گرتا تھا موں کے بل تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا تھا اٹھاتا تھا اور سید سے دوڑ لگاتا تھا stuffed with apples his body covered in cuts and bruises اس کے موں میں اتنے سارے apples تھے stuffed کیے گئے تھے یعنی اس کے موں میں کوئی اس کا موں completely filled تھا apples سے تو اس کی جو body ہے وہ اس میں بہت سارے cuts لگے تھے اور bruises یعنی کہتا کہ گرشت پرچھوانا فٹ رات گستن تو اس کی پوری body پر bruises آئے تھے اور cuts لگے تھے یعنی اس کی پوری body زخمی ہو گئی تھی he was chasered backwards and forwards by the wise man اور wise man اس کو رکنے نہیں دیتا تھا جیسے وہ بھاگتا تھا اس کے پیچھے بھاگتا تھا وہ رکتا تھا اس کو پھر سے بھگاتا تھا تو پہلے دائیں بھائیں backwards forwards یعنی یہاں سے وہاں اس کو wise man ایک بھی مرتبہ رکنے نہیں دیا صرف اس کو بھگاتا رہا دوڑاتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور جیسے شام ہوئی تو اس شخص کے موں سے اچانک سے vomit شروع ہو گئی یعنی اس نے الٹیاں شروع کر دی تو اتنی زور سے اس کو الٹیاں آئیں کہ اسی الٹی کے ساتھ اس نے سڑے گلے سیب کھائی ایک تو اس نے وگل دی اور ساتھ ہی میں اس الٹی کے ساتھ وہ سامپ بھی نکلایا جو اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا تو جیسے ہی اس شخص نے جیسے ہی اس نے vomit کی اور اس نے اپنی vomit کی طرف دیکھا تو اس میں اس نے وہ سامپ کو دیکھا تو جیسے اس نے سامپ کو دیکھا تو وہ اپنا جو پورا در تھا جتنے اس کو مار پڑی تھی جتنے اس کے کٹس تھے بروزز تھے زخم تھے وہ سارے وہ بھول گیا اور اپنے نیز پہ گر گیا وہ گٹنو پہ بیٹ گیا بیسٹ ٹائم تھا جب بچانے کے لئے ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کو جتنی میں نے جو میں نے آپ کو برا بلا کہا جتنی میں نے بکواس کی تو میں ایسا بلکل بھی نہیں کہتا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار رہتا میں آپ کی تعریفیں کرتا اگر آپ مجھے تھوڑا سا آپ بھی ہند دیتے کہ آپ میرے سب ایسا کیوں کر رہے ہو میری یہ شخص اسے کہتا تھا کہ میں نے آپ کو گالیاں دیا آپ کو برا بلا کہا ان سب کے باوجود بھی آپ خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے اور میری جان بھی بچائی تو اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوتا کہ آپ کی پیٹ میں سامپ چلا گیا ہے تو آپ پہلے ہی مر جاتے آپ در کی وجہ سے ہی مر جاتے آپ خوف کی وجہ سے ہی مر جاتے اگر میں آپ کو پہلے بتا تھا کہ آپ پیٹ میں سامپ چلا گیا ہے تو آپ اتنے در جاتے کہ آپ کچھ کھا بھی نہیں پاتے تو میں نے آپ کو بنا بتائے وہ گلے سڑے سیو کھلائے کیونکہ اگر میں آپ پہلے بتا تھا کہ آپ کی پیٹ میں سامپ چلا گیا ہے نہ ہی آپ سیو کھاتے اور نہ ہی آپ کو الٹیاں آتی اور اگر آپ کو الٹی نہیں آتی آپ وومٹ نہیں کرتے تو سامپ باہر نہیں آتا کیونکہ میرے پہلے بتانے سے آپ جو ڈر تھا اس کے وجہ سے ہی آپ کی جان چلی جاتی تو شخص اسے کہ رہا ہے وائز مین کہ بتائے کہ آپ نے گالیاں دی آپ نے بہت برا بلا کہا لیکن میں میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا اور جب آپ یہ سب بول رہے تھے تو میں صرف اتنا ہی اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں جو کر رہا ہوں اس میں میری مدد کر اور شخص کی جان بچانے میں میری مدد کر میری اس کام کو آسان کر دی اور اس طرح سے اس شخص نے اس وائز مین نے اس انسان کی جان بچائے جس کے پیٹ میں ساپ چلا گیا تھا اپنی وزدم کی وجہ سے اپنی ویٹ کی وجہ سے اپنی انٹیلیجنز کی وجہ سے اس کو بنا بتائے بنا ڈرائے اس کے پیٹ سے ساپ باہر بھی آیا اور اس کی جان بھی بچ گئی تو یہی لیسن جو ہے یہ ہم نے آج ختم کی the man who swall with a snake thank you so much